اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر سامعین آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ مسئلہ سورة البقارہ کی آیت نمبر ایک سو چیلسی کے اندر موجود ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کا مقوم یہ ہے جب تک صبح ساتھک کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے کھاؤ اور پیو پھر روزے کو رات تک پورا کرو اس کے متعلق بخاری شریف کی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچیس سماعت کریں عن عادي بن حاطم رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت حتى يتبین لكم الخیط الابید من الخیط الاسود اعمدت الى اقالی اسودا و الى اقالی ابيضا فجعلتو ما تحت فسادتی فجعلتو اندر في اللیل فلا يستبین لی فغدوتو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی بن حاطم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت کریما نازل ہوئے یہاں تک کہ سفید دھاگہ کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے تو میں نے ایک سفید رسی اور ایک کالی رسی لے لی انہیں اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا مگر وہ دونوں ممتاز نظر نہ آئی تو میں صبح کو رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی سے مراد ہے اس سے دھاگہ اس سے سفید رسی اور کالی رسی مراد نہیں ہے اور یاد رکھیں ان کا یہ کہنا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تنس نہ فرمایا کہ پھر تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے کہ اس کے نیچے صبح صادق کا مطلع سما گیا یہ دھاگہ رات کی تاریخی اور دن کا اجالہ ہے اس کی تائید ابو دعوت کی روایت سے ہوتی ہے کہ فرمایا جب تو تمہارا تکیہ بہت لمبا اور چوڑا ہے اور آپ حضرات ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ بعض حضرات کے ذہن میں ایک شباہ آئے گا کہ روزہ تو دو ہجری کو فرض ہوا دو ہجری دس شابان کو فرض ہوا ہے پھر اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہوئی تھی یہ آیت مذکورہ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ تو نو یا دس ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے پھر ان کا کہہ کہنا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے دو رسیہ لے لی ایک سفید رسیلی اور ایک سیاہ رسیلی یہ کیسے درست ہو سکتا ہے تو اس کا جواب آپ حضرات سمات کریں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جب مجھے اس آیت کریمہ کی نزل کا علم ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ علم ایمان لانے کے بعد ہی ہوا ہوگا اس کی تائید مسند امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت مجزاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق سے مروی ہے حضرت عادی کہتے ہیں کہ رسول قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز اور روزہ سکھایا اور فرمایا ایسے نماز پڑ ایسے روزہ رکھ جب صورت دوب جائے تو کھانا شروع کر یہاں تک کہ سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے جدہ ہو جائے ظاہر ہونے لگے تو میں نے سفید اور سیاہ دھاگے دیئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں سمجھایا اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولیں حق سنیں حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم